اپراد کی دنیا کو چھوڑ دیں تو آپ کی باقی زندگی سویل کانون کے بھرو سے چلتی ہے آپ روز اپنے چاروں طرف کی دنیا سے سویل کانون کے ماتحت ہی ملتے جلتے ہو روز ان کے ساتھ قرار یا ایگریمنٹ کرتے ہو کبھی یہ لکھت روپ میں ہوتا ہے جیسے کرایا نامہ ہوتا ہے اور کبھی یہ ایگریمنٹ موکھک ہوتا ہے جیسے میکنک آپ کی گاڑی ریپیئر کر کے آپ کو دی دیتا ہے جب کوئی ایک پکش اس قرار یا ایگریمنٹ کے مطابق کام نہیں کرتا تو یا تو اس سے مار پیٹائی کا اپراد جنم لیتا ہے یا سویل کورٹ میں ڈالا گیا سویل کیس جنم لیتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ایک ایفیڈیوٹ کا فاربیٹ بھی دکھائیں گے جس کے تحت آپ کسی ایف آئی آر کو کوش کروا سکتے ہیں جب آر او پی اور شکایت کرتا دونوں مل کر ایف آئی آر کو کوش کروانا چاہیں تو اس کے لیے کس پرکار سے ایفیڈیوٹ دیا جائے گا اس کا ہم آپ کو ایک فارمیٹ دکھا رہے ہیں جو اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ملے گا دو پکش جب کسی بات پر سہمت ہوتے ہیں تو یہ ہے ان کا قرار یا ایگریمنٹ کہلاتا ہے یدی یہ ایگریمنٹ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کے ہونے کے بعد دوسرا پکش اس کو نہ مانے تو اسے کوٹ کی سہایتہ سے ماننے کے لیے مجبور کیا جا سکے تو اس ایگریمنٹ کو سمویدہ یا کانٹریکٹ کہتے ہیں بانے جس ایگریمنٹ کو آپ کوٹ کے مادیم سے لاغو کروا سکیں وہے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے ورنہ تو ایگریمنٹ رہتا ہے کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چالاک لوگ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر جب آپ کو اس ایگریمنٹ کا پینچ پتہ لگتا ہے اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کا ویپکشی کوٹ میں جا کر اسے لاغو کروا لیتا ہے اور آپ اپنے آپ کو فسا ہوا محسوس کرتے ہیں آج کے سمیے میں باجار آپ کے جیون کی ہر قریہ میں آ گیا ہے تو باجار کا ہر کام انہی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ آدھی کے مادیم سے ہوتا ہے تو شانت اور خوشحال جیون کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ایک صحیح ایگریمنٹ کوٹریکٹ کو پہچان سکیں اسے کر سکیں اور یدی اس میں کچھ گلتی ہو تو اسے ٹھیک کر سکیں اور کہیں دھوکہ دھری آپ کے ساتھ ہو گئی ہو تو آپ اس کو پہچان کر اپنا لیگل ڈیو کوٹ کے مادیم سے یا کسی دوسرے طریقے سے لے سکیں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہ پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کی سبھی بیسک باتوں کو جانتے ہوں تو آج ہم ایک ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کی سبھی بیسک باتوں کو اپنی اس ویڈیو میں سیکھیں گے انڈیان کانٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن دس کے انصار ایک کانونی روپ سے ماننے ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کے لیے چار باتوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلا فری کنسنٹ یعنی کہ آپ کی سمتی بلکل مکت روپ سے لی گئی ہو دوسرا لافول کنسیڈریشن اس کے بدلے میں اگر آپ کا دوسرا کچھ کام کر کے دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک کانونی روپ سے وید کی مت چکائی گئی ہو چوتھی بات ہے لافول اوبجیکٹ یہ جو ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ آپ کر رہی ہیں یہ کسی کانونی ادیشے کی پرابطی کے لیے ہونا چاہیے گر کانونی ادیشے ہوگا تو یہ سمبھو نہیں ہو پائے گا اور لاسٹ اس کے اندر ہوتا ہے کہ یہ کسی کانون کے دوارا نشد نہ کیا گیا ہو ایسا ہی ایگریمنٹ آپ کر سکتے ہیں جو ایگریمنٹ کانون کے دوارا نشد نہیں کیا گیا ہے ادھارن کے لیے آپ کسی ویکتی کو نشیلی دوائیں نہیں بیچ سکتے ہیں نہ ہی اس کا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کانون کے دوارا نشد ہے اس سے آگے بڑھنے پر سیکشن گیارہ میں انڈین کانٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن گیارہ میں بتایا گیا ہے کہ کون ویکتی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کر سکتا ہے کانون کے انصار اس کی تین شرطیں ہوتی ہیں پہلی کہ وہ ویکتی سمبندت کانون کے انصار بالک ہو نابالک ویکتی کوئی کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ نہیں کر سکتا ہے دوسرا ہے کہ اس کا سوست چت ہو یعنی کہ وہ مانسی گروپ سے سوست ہو اور تیسلی شرط ہے کہ کانون دوارا اس ایگریمنٹ کو کرنے سے روکا نہ گیا ہو جیسے دیوالیا ویکتی کے لیے کانون ہے کہ وہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتا ہے تو ویکتی کسی ایسی ارچن کا شکار نہ ہو جو اسے کانٹریکٹ کرنے سے روکتی ہو بالکوں کے ساتھ جو نابالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا گیا قرار پوری طرح سے امانیہ ہوتا ہے چاہے قرار کرتے سمیں بالک نے خود کو بالک بتایا ہو ایسا قرار کیے جانے کے سمیں سے ہی بلکل شونے ہوتا ہے وائیڈ ایب انیشو ہوتا ہے ارثات وہے کبھی ہوتا ہے نہیں ہے آپ جب ہمارے میمبر بن کر اپنے کیس کی پی ڈی ایف کاغزات ہم کو بھیجنگے تو ہمارے ایڈوکیٹس کی ٹیم ان کاغزات کو پڑھ کر آپ کے کیس کی ایک رپورٹ تیار کرے گی جس میں آپ کے کیس کی ورطمان ستھی اور سمبھاوت بھوشت بتایا جائے گا پریشن اور ڈسچارج پر بتایا جائے گا اور میمبرز کو یہاں مفت بتایا جائے گا آپ کو دھیان یہاں رکھنا ہے کہ پوری کیس کے کاغزات صاف صاف اور پڑھ میں یوگی ہو چاگر بچھا کر موبائل سے پی ڈی ایف بنانے پر ان کو پڑھنا کتھن ہوتا ہے جتنا پڑھ میں میں آسانی ہوگی رپورٹ اتنی ہی اچھی بن پائے گی کیونکہ پورا دھیان کانون پر رہی گا کیس میں کوئی کتھنائی آنے پر یا پریابت کانونی سلا کے ابحاو میں پریشان ہونے پر آپ ہماری رپورٹ سے جانکاری اور سپشت کا دونوں پا سکتے ہیں بنا کوئی خرچ کیے ہوئے پا سکتے ہیں بس دھیان رہے کی کاغزات پورے بھیجیں اور صاف وہ پٹھنیوں بھیجیں فری کنسنٹ یعنی اس کی سہمتی کسی دھوک ہے غلط بیانی دباو آدھی سے نہ لی گئی ہو ہر ایگریمنٹ میں کچھ لیا اور کچھ دیا گیا ہو جس میں وہے لیندے نہیں ہوتا ہے اور کیول ایک پکش دیتا ہے اور دوسرا پکش کیول لیتا ہے تو یہ کانونی ایگریمنٹ نہیں ہوگا اگلی بات کہ اس ایگریمنٹ کا کانون سمت اددشیہ ہو یدی کوئی کسی کو پیٹنے کا ایگریمنٹ کرے گا تو وہے کانون سمت اددشیہ نہیں ہوگا ایسے میں ہم اس کانٹریکٹ کو یا ایگریمنٹ جو کیا گیا ہے اسے نہ لاغو کروا سکتے ہیں نہ وہے ایگریمنٹ ہوگا نہ وہے کانٹریکٹ ہوگا یہ بھی ضروری ہے کہ ایگریمنٹ میں دیا گیا اددشیہ کسی کانون دوارہ نشدنا کیا گیا ہو مانا ویعاپار کے لیے کیا گیا ایگریمنٹ کانون کے دوارہ نشد ہونے سے کیا نہیں جا سکتا ہے آپ کے سامانے جیون میں بھی آپ کے ساتھ چالاکی سے غلط قرار کر لیے جاتے ہیں پھر یہ قرار کوٹ کے دوارہ آپ کے اوپر تھوپے جاتے ہیں آج کل باجار میں سوچنائیں توڑ مرور کر دی جاتی ہیں یہیں بائیک ساٹھ کلومیٹر پرتی لیٹر کا ایوریج دیتی ہے یہیں سن کر آپ خریدنے کے لیے سہمتی دے دیتے ہیں اور اس کا کنسیبریشن یا پرتی پھل یا مولی چکا دیتے ہیں بائیک خریدنا کانون ورود یا کانون دوار آبادت بھی نہیں ہوتا ہے اس پرکار آپ بائیک خریدنے کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ایوریج اتنی نہیں ہے جتنی بتائی گئی تھی ساٹھ کلومیٹر نہیں ہے کیونکہ چالیس کلومیٹر پرتی لیٹر ہے تو آپ کی یہ سہمتی آپ کے ساتھ کپٹ کر کے تپرات کی گئی ہوتی ہے یا غلط سوچنا مس ریپریزنٹیشن کے دوارہ یہ آپ کی سہمتی لی گئی ہوتی ہے تو اس سے یہ قرار غلط ہو جاتا ہے یدی آپ نے باجار میں قرار کر لیا ہے اور وہ قرار کانون کا اُلنگھن کر کے آپ کے ساتھ کیا گیا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا وکلپ ہوتے ہیں اوپر والے اُدارن میں یدی پتہ لگے کہ دھوکے سے سہمتی لے کر بائیک بیچی گئی ہے یا کسی دوسرے پرکار سے کام میں چیزیں غلط بٹا کر آپ کی سہمتی لے لی گئی ہے تب آپ کے پاس کیا وکلپ اپلبد ہو سکتے ہیں یہاں بائیک بک چکی ہے آپ نے پیسے دے کر بائیک لے لی ہے تو یہ قرار پورا ہو چکا ہے بس اس سے ہونے والے نقصان کی بھرپائی آپ کو کروانی ہے لیکن یہ دی کھریدنے سے پہلے یعنی پیمنٹ سے پہلے پوری پیمنٹ ہونے سے پہلے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بائیک کا ایوریج اتنا نہیں ہے جتنا بتایا گیا تھا تو آپ کے پاس کونٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن انیس یا انیس ایک انترگت اس ایگریمنٹ کو چاگنے کا عدیقہ رہتا ہے ان کو وائیڈیبل ایگریمنٹ کہتے ہیں جو ایگریمنٹ شروع سرینس پر بھاوی ہو جس کا کوئی کانونی مطلب نہ ہو جیسے نابالک کے ساتھ کیا گیا ایگریمنٹ تو اسے وائیڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں اور جو ہونے کے بعد میں چاگا جا سکتا ہو اسے جیسے بائیک والا کیس تھا تو اسے وائیڈیبل ایگریمنٹ کہتے ہیں یا دی کسی ایگریمنٹ کو دوسری پارٹی نے اپنی ایٹ میں آ کر تو دیا ہے تو آپ دوسری پارٹی سے خشتی پورتی لے سکتے ہیں یا دی آپ نے پہلے سے تیہ نہیں کیا ہوا ہے تو ایگریمنٹ ٹوٹنے پر کیا حرجانہ دینا ہوگا یہ ہے آپ سیکشن 73 کانٹریکٹ ایکٹ میں کوٹ سے جا کر مانگ سکتے ہیں اور ایدی آپ نے پہلے سے تیہ کر لیا تھا کہ اس قرار کے ٹوٹنے پر فلا فلا ہر جانا دیا جائے گا تو تب یہ ہے آپ کوٹ میں جا کر سیکشن 74 کانٹریکٹ ایکٹ کے انترگت وہاں کوٹ سے مانگ سکتے ہیں مکانوں یا پلاٹوں کی خرید بیچ میں اسی طرح کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ دوگنا ہوگا یا ضبط ہو جائے گا یعنی کہ بیچنے والا سمیہ پر نہ بیچے تو ایڈوانس منی کا دوگنا دینا ہوگا اور خریدنے والا نہ خریدے تو اس کی ایڈوانس منی زبط ہو جائے گی یہ ایسے ایگریمنٹ ہیں جن میں ہونے والا نقصان پہلے سے پریبھاشت کر دیا گیا ہے ایسے ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں جن میں ہونے والا نقصان پہلے سے پریبھاشت نہیں ہوتا ہے تو ان کو سیکشن 73 اینین کانٹریکٹ ایک میں کوٹ میں جا کر آپ ان کا ہر جانا مانگ سکتے ہیں تو یادی آپ ایگریمنٹ کانٹریکٹ کا کانون سمجھ لیں گے تو اس سے آپ کا جیون بہت آسان ہو جائے گا اور بینا مہتو کے جھگڑوں سے آپ بچ سکیں گے آپ کے روز مرگا کے جیون میں ایسا کوئی پکش نہیں ہوگا ایسا کوئی پکش نہیں ہوتا ہے جو ایگریمنٹ سے اچھو تاؤ آگے سے ہم آپ کے لیے ہر سبتہ ایک ویڈیو آپ کے روز مرگا کے سیویل کانون کی بارے میں دیں گے جس سے آپ کا جیون بہت سہج بن جائے گا انڈین نیگل سسٹم اپنے یانگ ایڈوکیٹ کو لیگز کی سہائیتہ کرتا ہے جدی کسی کارن سے بے کروس تیار نہیں کرتا رہی ہے تو ان کی سہائیتہ کی جاتی ہے ان کا کروس تیار کروایا جاتا ہے کروس کرنے کے دوران کن مہتوپون بندوں پر نگاہ رکھیں اور کیسے رکھیں ان ایڈوکیٹس کو یہاں سکھایا جاتا ہے کس سٹیج پر کیا کریں تاکہ وہ اپنے کام میں سفل ہو یہاں بتایا جاتا ہے ہر رج میں انہیکوں ایڈوکیٹ مطر اس طریقے سے بہت سفلتا پا رہی ہیں کیس کو جیتنے کی نین کورٹ میں چارج شیٹ آنے کے دن سے ہی رکھ دی جاتی ہے جن میں سفل ہونے کا جنون ہے وہ ایڈوکیٹ مطر ہمارے انبھاو سے ایڈوکیسی کے دعاف پینچ سیکھ کر سویان سفل ہو سکتے ہیں مہتوپوئی باتوں کے لیے اپنی سرل بھاشا میں ہماری ویب سائٹ کو پڑھے سمپرک کا طریقہ سامنے سکرین پر دیا گیا ہے سامنے دیئے گئے نمبر پر ہمیں واتس اپ میسیج بھیجیں نمبر بنیں اور سفل ایڈوکیٹ ہو جائیں موسیقا 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 موسیقی